السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے اگر آپ کے دس گیارہ سال کے بچے کے سامنے اچانک سے کوئی تین دوہ آ جائے چیتا آ جائے یا کوئی بھی جنگلی جانور آ جائے ایسے میں آپ کا بچہ کیا کرے گا آپ ذرا سوچئے گا لیکن مہراشترا یعنی مالے گاؤں کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر لگ بھگ دس گیارہ سال ہوگی وہ موبائل میں کچھ دیکھتا ہے یا ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا ہے اچانک سے اس کے سامنے ایک بڑا سا تین دوہ آ جاتا ہے پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے اس کے بارے میں آگے بات کریں گے بہت بچہ کتنی سمجھداری سے کام لیا ہے تین دوہ اندر آ رہا ہے اور اندر جاتا ہے بچہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے گھبراتا نہیں چیختا نہیں شور نہیں مچاتا ہے اگر وہ ایسا کرتا تو ہو سکتا ہے کہ تین دوہ اس بچہ پہ حملہ کر دیتا لیکن وہ چپکے سے سمجھداری اتنی دکھائی ہے چپکے سے نکلا اور دروازہ بند کر دیا پھر لوگوں کو بتایا تو لوگ تین دوہ کو پکر کر لے گئے بچے نے انٹرویو بھی دیا ہے دیکھیں انٹرویو میں بچہ کیا بول رہا ہے اور کیسے یہ سب کیا وہ کچھ لوگ رستے پہ بھاگ رہے تھے میں نے دیکھا وہ بھاگو بھاگو کر رہے تھے پر میں نے دھیان نہیں دیا مجھے لگا ان کا ہی کچھ ہوگا تو پھر ایک دو منٹ میں بپٹے آیا تین دوہ وہ آیا میں ادھر بیٹھا تھا آفیس میں وہ آیا نا مجھے لگا کتا ہوگا ایک دو منٹ تھرہ رہے گا چلا جائے گا میں نے دب دھیان نہیں دیا آگے جا کے دیکھا تو وہ تین دوہ ہی تھا اس لئے ہی نا میں نے بنا آج کر کے نیچے اترہ ٹیبل سے اور دروازہ لگا کے پاپا کے پاس دیا پاپا کو باتایا پاپا کپرے پہن کے آگے در دیکھنے کے لئے تین دوہ ہی یہا نہیں تو پاپا اس تین دوہ کے پیچے نا دو پولیس آفیسر بھی آئے تھے آہ ان کو کوئی کچھ باتا نہیں تھا وہ تین دوہ ہے اندر آفیس میں تو انہوں نے دروازہ کھول کیا تھا آہ تو پھر وہ تین دوہ نکلانی آہ تو پھر پاپا آئے پاپا نے بتایا اندر تین دوہ آئے تو انہوں نے آہ وہ سیٹر لگا لیا آہ لگانے کے بعد پاپا دیکھنے گئے اندر تین دوہ ہے یعنی دیکھنے گئے اس بچے نے جو یہ کہا کہ جب یہ گیم کھیل رہا تھا تو اسے ایسا لگا کہ جیسے کتہ آیا لیکن اس نے آگے دیکھا تو وہ تین دوہ تھا یہ بتائیں کہ اس نے فوراں باہر نکل کر باہر سے دروازہ لگا دیا پھر اپنے والد وغیرہ کو بلایا اس بچے کا نام محیط ہے یہ مہراشترا مالک گاؤں کا رہنے والا ہے یہ بچہ بہت سمجھدار ہے اگر آپ کے بچوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طریقے سے ہو جائے تو یہ ہمیں سیکھ ملتی ہے اس بچے سے کہ ہمیں گھورانا نہیں چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ سکون کے ساتھ تھنڈے دماغ کے ساتھ کسی بھی حادثے کا کسی بھی پریشاری کا مقابلہ کرنا چاہیے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ